میاں نواز شریف کا سرویسز ہسپتال میں آج خالی پیڈ لپڈ پروفائل یورک ایسٹ کا ٹیسٹ ہوگا ہسپتال میں چوتھا میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا بورٹ کے چیئرمن سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس کہتے ہیں بروق ضرورت ماہر امراض کل کو تلق کیا جائے گا مزید علاج کا فیصلہ ٹیسٹ رپورٹ کے معاینے کے بعد ہوگا نواز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں سرویسز ہسپتال لائے گیا ہسپتال کے باہر لگی کارکنوں کی نارے بازی قائد کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہسپتال کے وی وی آئی پی بلوک میں کمرہ فراہم پریچ ٹی وی دو بیٹس دو سوفے اور ٹیبل کی سہولت موجود ہسپتال میں خاطر مدارت سیخ کباب شامی کباب اور سموسوں سے توازو مریض کو گوشت تیز مسالہ جات اور چکنائی سے پرہز کرایا جاتا ہے مہاری نے امران سے کل ہباس شریف کی ہسپتال منتقلی ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں احتساب سبکہ ہوگا نون لیگ کے بھرتی اے ایس آئی ڈی جی کہتے ہیں کہ پولس کو سیاست سے پاک کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا وحدت کالونی میں تقریب سے خیطاب میاں محمود رشید نے کہا اپنی تجوریاں نہیں بھریں گے عوام کے خدمت کریں گے معافی نہیں ملے گی لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے وزیراعظم امران خان آج لاہور آئیں گے سہانے ساہیوال پر بڑی بیٹھک لگے گی جی آئی ٹی کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے گورنر اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول پنجاب کی میڈیا ٹیم کو بھی طلب کر لیا وزیراعظم پنجاب وزیراعظم بھی میڈیا ٹیم میں شامل سانہے ساہیوال لوہکین نے ایک بار پھر جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا مقتول خلیل کے بھائی کہتے ہیں جی آئی ٹی کو نہیں مانتے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سی ٹی ڈی نے الٹاہم پر مقدمہ درج کر لیا تحقیقات کے لیے ہمیں نہیں بلایا گیا ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے وزیراعظم کے ترجمہ نے ملاقات میں یقین دلایا تھا کہ انصاف ملے گا ایڈوکیٹ شہباس بخاری کہتے ہیں مقتولین کے بچوں کی مدد کا حکومتی وعدہ وفا نہ ہوا وفا کی حکومت تحقیقات میں مدد کرے سی ٹی ڈی اہل کاروں کے خیلاص ایکشن لیا جائے سانہے مولل ٹاؤن کی تحقیقات میں بھی تیزی نئی جی آئی ٹی نے پنجاب پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس ملازمین کے فہرز طلب پولیس کی گاڑیوں اور ٹیکنیکل سٹاف کی تفصیلات بھی مانگ لیں منحاجل قرآن سیکیٹیریٹ کی سیکیورٹی پر مامور اہل کاروں کا ریکارڈ بھی دیا جائے سی سی پیو لاہور کو ریکارڈ کی طلبی کے لیے مراسلہ بھیٹھ دیا ہمسہ شہباز اڑان بھرنے کو تیار آج لندن روانہ ہوں گے اوپوزیشن لیڈر قطر ائر ویس کی فلائٹ سے بھراستہ دوہا لندن جائیں گے ہمسہ شہباز بھی تیرا فروری کو وطن واپسی شیڈیول ہے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیش رفت خواجہ برادران کے جسمانی ریمان کی نیب کی اصدا مسترد احتساب عدالت نے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمان پر جیل بھیج دیا دس تعلیٰ اکاؤنٹس کی تفصیلات نیب کو فراہم کر دی نیب نے کوئی اصدا اکاؤنٹس پیش نہیں کیا جسے چھپایا گیا ہو خواجہ ساد رفیق کے وکیل کے دلائے تبدیلی سرکار میں مہنگائی کا راچ گرانی کے جھٹکے عوام چکر آ گئے لپی جی مزید پاچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی نائی کیمت ایک سو بیس روپے اسی پیسے کلو ہو گئی برائلر چکن کی ڈبل سنٹری ایک ہی روز میں دس روپے کا اضافہ ٹیمارٹر کی کیمت سن کر بھی عوام کا شہرہ لال ریٹ اسی روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہکومت رلیٹ نہیں تکلیف دے رہی ہے شہری پھٹ پڑے گیس بندش کے خلاف گوال منڈی کے رہیشی سرپا احتجاد علاقہ مکینوں نے ایبٹ روڈ بلاک کر دی حکومت کے خلاف نارے بازی خاتین کی دوہائی ایبٹ روڈ اور اعتراف میں بدترین ٹرافک جام رہا مظاہرین نے پولس کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا جیسے معاشی صورتحال بہتر ہوگی ٹیکس بھی کم کریں گے پچھلی حکومت 23 ارب روپے کے خسارات چھوڑ کر گئی ہمیں اپنے دوست ممالک سے غیر معمولی مدد ملی ہے سنت چلے گی تو ہمیں پیسے واپس آئیں گے وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر کی آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن کے عدداروں سے ملاقات میں گفتگو غالب مارکیٹ میں میاں مدرشید کے بیٹے پر تشدد کا معاملہ تشدد کرنے والے تینوں پولیس اہلکار نوکنی سے فارق کر دیا گئے پولیس اہلکاروں کو تحقیقات میں قصور وار ثابت ہونے پر برطرف کیا گیا کرکٹ کہاں کھیلے میدان موجود ہی نہیں پی ایچے نے لاہور ریجن کرکٹ ایسوسییشن کا معاہدہ ختم کر دیا ایسوسییشن سے چودہ کرکٹ گراؤنڈز واپس خلاف ورزی پر معاہدہ ختم کیا گیا جو ایمین پی ایچے کی وضاحت کرکٹ ایسوسییشن نے تعمیر مرمت اور بحالی پر کوئی توجہ نہیں دی یاسر گلانی کا بیان پولیس سروس کو فخر کا باعث سمجھ نہ ہوگا مظلوم کا ہاتھ پکڑنا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے قانون سے بالاتر کسی کو نہ سمجھا جائے سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کا پولیس دربار سے خیطاب موٹر سائیکل سوار ہوشیار ہلمٹ کے بعد لینڈ کی بھی پابندی ضروری کنال روڈ پر لینڈ کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن چالان سے بچنا ہے تو روڈ کی بائی لینڈ میں بائک چلائیں ٹرافک حکم سابق اٹرنیج جنرل پاکستان اشتر وصاف کی صحبزادی کی رسم میں کل چیف جسٹس پاکستان آصف سید خوصا سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی جسٹس شیخ اسمت سید جسٹس عمر اتابندیال جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شریک ہوئے سابق اٹرنیج جنرل ملک قیوم عرفان قادر سمیت دیگر جوجس وقلہ سمیت اہم سیاس سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی یوم کشمیر کی مناسبت سے پلاک میں خصوصی تخریب سینئر تجزیہ کار سلمان خانی پیپلز پارٹی کے آمیر حسن نے خصوص سے شرکت کی شرکہ نئی کشمیریوں کی جدو جہد آزادی پر اظہار خیال کیا یوم یک جہتی کشمیر کی مناسبت سے اہل فکر و دانش کی محفل عدی بیٹھک میری کشمیر ہمارا ہے کہ بینر تلے خصوص سے سیمینار شرکہ نے جدو جہد کشمیر پر اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کیا اجائب گھر میں ایرانی نستالی فن خطاحتی کی نمائش خطاحتی کے نادر نمونے شہریوں کی توجہ کا مرکز صوبائی وزیر اطلاف فیاض الحسن چوہا نے نمائش کا اعتطاق کیا نمائش چار فروری تک جاری رہے گی پی ایس ایل فور کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا لاہوریوں کی ٹیم لاہور کلندرز کا ڈبل دیکر بس پر لاہور کا دورہ آقیب جعوید امران نظیر سمیت دیگر کرکیٹرز کی فینس کے ہمرا خوب سے گانے بھی گائے پنجاب فوٹبال سیڈی میں رنگہ رنگ سپورٹس کالا طلبہ کی ایروبیکس اور لڑی بھنگڑے پر خوبصورت پرفارمنسز فیفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی بطور مہمانے خصوص شرکت بچوں کی صلاحیتوں کو سرہا اور لاہور نیوز کے دو کامیاب سال تاجر برادری بھی دوسری سالگرہ کی خوشیوں میں شریک انجمن تاجران لاہور نے شاہالہ مارکیٹ میں کیک کافیے کے تقریب کا احتمام کیا موسیقی